دیپا علی پر گیندہ کا پھول خوب بک رہا ہے اس بار گیندہ پھولوں کے دام سامان ہے وارش کے کارر اس بار گیندہ پھولوں کی پیداوار آگرہ میں کم ہوئی تھی اس کے علاوہ کمل کے پھول بھی باجار میں خوب بک رہے ہیں دیپا بلی پر گیندہ پھولوں کی جم کر خریداری ہوتی ہے جم کر لوگ گیندہ پھول خریدتے ہیں دیپا بلی پر جم کر گیندہ پھول بک رہے ہیں سڑک کنارے جگہ جگہ منڈی لگی ہیں الگ الگ بیرائیٹی کے گیندہ پھول ہیں گیندہ پھول خریدنے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے لوگ جم کر گیندہ پھول کی خریداری کر رہے ہیں بالو کنجستد پھول منڈی میں کافی پھول بکرے ہیں الگ الگ داموں میں گیندہ پھولوں کی بکری ہو رہی ہے بار اس کے چلتے آگرہ میں گیندہ پھول کی فصل اچھی نہیں تھی اس کے چلتے دوسرے جلوں اور راجیوں سے گیندہ پھول آگرہ مانا پڑا لیکن آگرہ کا پھول بھی منڈی میں موجود ہے دام سماننے بنے ہیں آگرہ پھول بکریتا ایشوشن کے عدیش نوین پاراسر کہتے ہیں اچھی بکری ہو رہی ہے دام سماننے بنے ہیں پھولوں کی استیتی جو اپنے ہاں جتنی فصل ہوگائی گئی اس کا قریب تیس پرسنٹ مال تیار ہوا ستر پرسنٹ جو بار اس سے سب خراب ہو گیا تو یہاں لوکل جوہ پھول کی آمد کم ہے اور بہار سے آرہا ہے بریلی سے سپوری سے رتلام سے رائشتان سے کوٹا بگرہ سے تو بہار سے آرہا ہے جب یہ پھول کی پورتی ہو پا رہی ہے گیدہ جو ہے کلکتی گیدہ وہ چل رہا ہے ساٹھ روپے سے لے کے سترہستی روپے تک اور دیسی والا جو گیدہ ہے ہجارہ گیدہ موٹا والا وہ چل رہا ہے چالیس روپے سے لے کے ساٹھ روپے تک یہ جو کھلا ہوا اور لڑی میں چل رہا ہے پچاس روپے سے لے کے سترہستی روپے تک اور وہ چل رہا ہے اسی روپے سے لے کے سو ایک سو دس روپے تک مانگ کمل کی بہت ڈیمائنڈ ہے اور دوسرے جو اپنے ہاں جو کملی آتی ہے وہ دس بارے روپے پندہ روپے کی ریٹ چل رہے ہیں گیدہ پھول کی اچھی مانگے گیدہ جو ہے کلڈ کچھ دکنداروں میں رکھے کچھ ہی یہاں سے جو مال دلی کے لیے گاڑیاں لوڈ ہو کے جا رہی تو پچاسیوں گاڑیاں یہاں سے دلی کے لیے کلڈ کا مال زیادہ تر دلی جاتے آتا ہے اصلی پھولوں کی منڈی میں نقلی پھول بھی بکھ رہے ہیں کمل کے پھول آرٹیفیشل سبھی کو اپنی طرف آکرشت کر رہے ہیں کمل کے پھول بھی بکھ رہے ہیں نقلی کے ساتھ اصلی بھی بکھ رہے ہیں آگرہ کا تو کم تھا آج سال بارسکی بیجے بارکہ آرہا ہے تو اس بجے سے پوزیشن ڈیلی ہے بکھ رہا ہے کوئی دکھت نہیں ہے یہ کمل کے پھولیں یہ تھرما کول کے بنے ہوئے ہیں اچھے دکھائیں دے رہے ہیں یہ آج پہلی بار آئے ہیں پہلی بار آئے ہیں یہ مطلب لچمی گھڑی سپوزن کے لیے آئے ہیں اور پیلا ہے لال بھی ہے بائٹ بھی ہے اور گلاوی کلر ہے ہر طرح کا پھول ہے نہیں ہوگا خراب پلائچ ٹیک میں ہی ہے اچھا لگ رہا ہے بکرے آئے گراکو بیچ رہے ہیں نقلی پھولوں کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ یہ نقلی ہے اصلی پھولوں کی منڈی میں پہلی بار نقلی کمل کے پھول بیچے جا رہے ہیں جو سبی کو اپنی طرف کھیچ بھی رہے ہیں ہر بیکتی اپنی سردہ کے انسار پھولوں کو خریدتا ہے پوزن کرتا ہے بھونوں کو سجاتا ہے پھولوں کے بینا پھولیا ادھوری مانی جاتی ہے دیپا والی پر پھولوں کی اچھی خاصی مانگ رہتی ہے جہاں لوگ الیکٹرک لائٹوں سے اپنے گھروں کو سجاتے ہیں اپنے بھونوں کو سجاتے ہیں وہیں گیندہ پھولوں سے بھی اپنے بھونوں کو مندر کو اور اپنے گھروں کو سجاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں منڈی میں پھولوں کی بھرمار ہے تمام بیرائیٹی کے گیندہ پھول اپنے بھونوں کو سجاتے ہیں اس بار بجار میں دکھائی دیں رہے ہیں موسم کی مار کیونکہ کچھ سمیہ پہلے لگاتار بارس ہوئی تھی اس کا اثر پھولوں پر پڑا تھا یہی بجے ہے کہ آگرہ کا پھول کم ماترہ میں بہار سے پھول منگ آیا گیا ہے جبکہ مانا یہی جا رہا ہے یدی بارس نہ ہوتی تو آگرہ سے پھول دوسرے جلوں میں جاتا دوسرے راجیوں میں جاتا اس کے علاوہ جو گرمی پڑ رہی ہے اس کا بھی اثر کہیں نہ کہیں پھولوں کی فصل پر پڑتا دکھائی دیا ہے تمام کسانوں نے اپنے پھولوں کو کول سٹوریج میں رکھ دیا تھا اس کے بھاو الگ کافی مانگ ہے پھولوں کی لیکن اس بار جو بھاو ہے پچھلی بار کیا پچھا کم ہے مانگ اتنی ہے اس سے ادھک ہے لیکن بھاو پچھلی بار کیا پچھا کم ہے لوگوں کی پہنچ کے اندر ہے پھول بکریتا بھی اس سائط ہیں اور کھریدار بھی اس سائط ہیں اپنے ساتھی اکل دوبے کے ساتھ راکش کنوجیا سی نیوز آگرہ